جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسم خزاں شروع ہو چکا ہے یہاں پر جب موسم خزاں شروع ہوتا ہے تو گارڈننگ کا سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ٹومیٹو مرچیں وغیرہ لگائی تھی وہ سب اب نکال دیئے گئے ہیں صرف یہاں پر چیری ٹومیٹو کے کچھ پودے باقی بچے ہیں کیونکہ ان پر اب بھی ٹومیٹو لگے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ یہ میں ہم نے رکھا ہے ایک بڑا سارا کول قدو یہ کافی بڑا ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے چھوڑا ہے کہ جب یہ پک جائے گا تو اس کے اندر بیچ پر پیر ہو جائے گا نیکس ٹائم گارڈو پلانٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے گارڈن میں اور طرح کے قدو ہیں ڈارک گرین کلر ہے ان کا یہ خود با خود ہی اگائی ہیں وہ جیسے آپ کے گھر میں بین بلائے مہمان نہیں آجاتے بلکل ویسے ہی جیسے مہمان ہم سب کے لئے رحمت ہوتے ہیں یہ میرے لئے اللہ کی طرف سے نعمت ہے تو چلے آئیں اس نعمت سے ہم لوتوف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے ہم پرپیئر کرتے ہیں اپنی مزے کی ڈال کدو کی ریسپی چلو چلتے ہیں ڈورڈز دا ریسپی تو کدو کو میں نے ایسے پیسز میں کٹ لیا آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے جیسے مرضی پیسز میں کٹ لیں ساتھ میں نے ادھر لیا ہے 300 گرام ڈال اس کو میں نے 2 گھنٹے کے لئے سو کر کے رہ دیا تھا اس میں میں ایڈ کروں گی 1 big onion اس کو میں نے چاپ کر لیا یہ ڈریکٹ لے جائے گا میرے پین کے اندر چولے کو ہم ٹرن آن کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور اس میں میں ایڈ کروں گی ہمارے پیاس میں ہلکا سا کلر چینج کر لیا اس کو ہم نے زیادہ ڈرک براؤن نہیں کرنا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ کرشت گارلک یہ میں نے لیا تھے 14-15 پیسز اور گارلک کے اور نے کرش کر لیا تھا 14-15 جوہے لیا تھے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی جنجر سلائسز یہ میں نے لیا تھا 1.5 انچ کا ٹکڑا اور اسے سلائسز میں میں نے کٹ لیا اس کو ہم اچھے سے سوتے کر لیں گے تو اس کے بعد دوسرے انگریڈیاں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ادھر ہمارے جو میں نے جنجر گارلک بیالا تھا وہ اچھا سے سوتے ہو چکے بلکہ اس کا کلر ہلکا سا لائٹ گولڈن ہو چکے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گے تاںکہ یہ برنا ہو جائے تو اس میں میں ایڈ کروں گی 1 تی سپون رچلی سال 1 تی سپون خالدی ترمرک 1 تی سپون دھنیا زیرا پاودر تو ہم یہاں پر اپنے مسائلے کو اچھے سے بھون لیں گے دو سے تیم منٹ کے لیے تو یہاں پر میرا مسائلہ بھون چکا تھا تو اس میں میں نے تو میڈیوم سائز کے ٹومیٹو ایڈ کر دیئے ٹومیٹو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہمیں اسے تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دال اب مسائلے اور بال کو ہم اچھے سے یام پر بھونیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے دال کو بھونتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے قدو قدو ڈال کے پھر سے ہم بھونیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دال قدو اور سارے مسائلے اچھے سے بھون چکے گھی سپرٹ ہو چکے ہیں باقی ساری چیزوں سے تو اس میں میں نے اتنا پانی ایڈ کر دیا ہے جس میں دال اور قدو اچھے سے گل جائے تو اسے میں قبر کر کے رکھ دوں گی میڈیم فلیم پہ جب تک یہ اچھے سے کوکنی ہو جاتا ہے چیک کرتے ہیں اپنے دال قدو کو اسے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا پکتے ہو گیا تو سب کچھ اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں قدو بھی ماشاءاللہ اچھے سے گل چکے ہیں اور دال بھی اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ ون ٹی سپون اور اس کے لئے ہم پرپیئر کریں گے ایک تڑکہ زیرے اور لال مرچ کا ایک پین میں میں نے 3 ٹی بل سپون آئل ڈال ہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹی سپون سابس زیرہ تو زیرے کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ میرے پاس ادھر ہیں 8-9 فریش لال مرچیں ان کو میں نے ایسے کٹ لگائے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی فریش لال مرچیں تو یہاں پر زیرہ اور لال مرچ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب یہ درچ لے جائے گا ہماری دال کبھی کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ اور اسے میں 2-3 منٹ کے لئے دم پر رکھ دوں گی تو اس کے بعد اسے گارنش کریں گے سبز دھنیا سے تو یہاں پر ہمارا دال کبھ دو کمپلیٹلی دن ہو چکا ہے تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا سبز دھنیا اور اس کے ساتھ ہی میں چولے کو بند کروں موسیقی 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 موسیقی